اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد ورزوی آپ کی خدمت میں حضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں یقین انہاں آپ سب کو پتا چل چکا ہوگا کہ آج مفتی اعظر پاکستان مفتی منویبر رحمان صاحب اپنے عراقین کو ساتھ لے کر آج جامعہ مسجد رحمت الرالمین کے اندر آئے اور وہاں پر آگر انہاں امیر محترم علامہ سعدہ حسین رزوی صاحب سے ملاقات کی اور جو حویلیہ میں کارکنان شہید ہوئے تھے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر انہیں کے لئے دعا مغفرت کی اور پھر اگلا لاحی عمل دینے کے لئے آج مفتی اعظر پاکستان وہاں پر موجود تھے جو کہ آپ کے ساتھ مفتی محمد عبد مبارک صاحب اور زیغم اسلام پیر صاحب زفر حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء بھی آپ کے ساتھ تھے جو آج صرف اس لئے آئے تھے کہ جو حویلیہ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے حکومت کو کوئی پیغام دیا جائے ہم کوئی اپنا لاحی عمل دیں تو آج مرکز کی جانب سے یہ اعلان ہوا تھا کہ آج بیس اکتوبر بروز جمرات شام چھے بجے مفتی منیبر رحمان صاحب تحریک لبائک پاکستان کے مرکز جامعہ مسجد رحمت العالمین سے آج پریس کانفرنس کریں گے تو لیکن آج اس پریس کانفرنس کو ڈلے کر دیا گیا ہے کسی وجہ سے انشاءاللہ جو کانفرنس ہے یہ پریس کانفرنس یہ کل بروز جمعہ المبارک اکیس اکتوبر بعد نماز جمعہ تین بجے یہ دوبارہ پریس کانفرنس ہوگی جامعہ مسجد رحمت العالمین کے اندر تمام چیلنواری عزرات وہاں پر پہنچے اور اس پریس کانفرنس کو وہ کبرج کرے اور دیگر کارکنان کو انشاءاللہ کل تین بجے کے بعد یہ پریس کانفرنس سننے کو مل جائے گی لبائک 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 یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم